موسیقی 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 سائننگ آناؤنس کر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے اس کلب کی طرف سے کھیلنا چاہ رہا تھا اور یہ میرا ڈریم تھا اور اگر دنیا میں کوئی کلب تھا جہاں پر مجھے جانا تھا وہ صرف بارسلونہ ہی تھا اور میں بلوگرانہ کلرز کو ہی پہننا چاہتا تھا تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کسی بھی پلیئر کے لیے اس کا مطلب ہے کہ جب پلیئر اپنی مرضی کے کلب میں جاتا ہے تو جی جان کے ساتھ وہ پھر فوٹبال بھی کھیلتا ہے وہاں پر اور ان کلرز کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوست لیونڈوسکی کے ساتھ کو ملوں گا بارسلونہ میں جا کے اور میں چاوی سے ملنا چاہوں گا جن کو میں نے بہت ایڈمائر کرتے ہیں وہ چاوی کو ایزا کوچ بھی کیونکہ ان کے جو جو پروڈیکٹ ہے وہ ان کو کافی سمیلر لگتے ہیں مہنچسٹر سیڈی کے پروڈیکٹ کے ساتھ اور دوسرا وہ آئیڈیل ان کو کرتے ہیں آئیڈلائز کرتے ہیں چاوی کو ایزا پلیئر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چاوی بھی اپنے پیک پر ٹاپ قسم کے پلیئر تھے اور جب یہ ساری بات ہوگی تو اس کے بعد مہنچسٹر سیڈی نے بھی گنڈوں گن کو اوفیشل طور پر ریلیس کیا اور اوفیشل اکاؤنٹ پر انہوں نے ایک بہت اچھا میسج اور جیسٹر پاس کیا اپنے اوفیشل اکاؤنٹ پر اور ان کو بتایا کہ انہوں نے کتنی سے ٹراپیز جیتی ہیں اور ان کو گھوڑ لکھا تو یہ بھی ایک بہت اچھا جیسٹر تھا اس طرح سے مطلب ایک اچھے طریقے کے ساتھ کسی کلپ کو چھوڑ کے نئے کلپ میں جانا یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے دوسری خبر پر ہم آ جاتے ہیں دوسری خبر جرار رومیرو کے حوالے سے ہے انہوں نے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں اس ٹائم پر اور انہوں نے یہ خبر بریک کیا ہے کہ دانی پرہہو کو بارسونہ اس وقت کنسیڈر کر رہا ہے آہ سی ڈی ایم پوزیشن پہ آپ جانتے ہیں کہ بارسونہ کے پاس اس وقت آپشنز بہت لیمیٹڈ ہیں اور فنانچل کریسز بھی چل رہا ہے تو دانی پرہہو اس وقت بارسونہ کے ریڈار میں ہے اور بارسونہ نے بقول آہ جرار رومیرو بارسونہ نے آلیڈی ان کو ون پلس ون آہ ایئر کا آفور دے دیا ہے اور لیکن دانی پرہہو چاہتے ہیں کہ ان کو گرینٹیڈ دو سال کا کانٹریکٹ دیا جائے تو یہ خبر بھی چل رہی ہے رومیرو کے حوالے سے اور اس کے بعد آہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کینسیلو کی جو ڈیل ہے وہ بھی بارسونہ ان کو لے کے آنا تو چاہتا ہے ان کے ساتھ نیگوزیشن بھی چل رہی ہیں لیکن ریڈ بائی کی پوزیشن کو فل اپ کرنے کے لیے کنسیلو کافی مہنگی آپشن ہے اور کنسیلو اپنی سیلری کم کرنا نہیں چاہ رہے جس کی وجہ سے یہ ڈیل پوسیبل ہے کہ بارسونہ شہد پول آف نہ کر سکے اب اگر ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کیا جائے نا تو پہلی بات ہوئی کہ پرہہو اپنے پرائیم پہ تو بہت آوٹ کلاس پہ رہے تھے جب وہ والنسیا کی طرف سے کھیلتے تھے آہ اس وقت بھی تین چار سال پہلے بھی ان کو بارسونہ کے ساتھ لنک کیا جا رہا تھا لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا واقعی میں آہ اتنے فیزیکلی اتنے ایکٹیو ہوں گے کیونکہ ان کی بھی ایج ہو چکی ہے میڈ تھرٹیز کے پلیئر ہیں تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ وہ بارسونوں کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ سارو کر سکیں تو یہ ایک سوچنے والی بات ہوگی اور اسی سے لیٹیڈ ایک اور خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ بارسونہ بروزو ویچ کیونکہ آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ بروزو ویچ کے ساتھ بارسونہ نیگوشیئٹ کر رہا تھا اس وقت ملان میں الناسر کا ڈیلیکیشن گیا ہوا ہے اور کلب کے درمیان ٹونٹی تھری ٹونٹی فور ملین یورو کے درمیان نیگوشیئشنز چل رہی ہیں موسٹ پابلی ان کی ڈیل فائنل ہو جائے گی لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پلیئر کیا چاہتے ہیں کیا بروزو ویچ واقعی میں الناسر جوائن کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ بارسونہ آنا چاہ رہے ہیں تو اس پر بھی یہ ڈیل بہت ساتھ ڈیپینڈ کرے گی اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا چاوی ان کو کنگنس کر پائیں گے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چاوی ان کو پریشرائز کر رہے ہیں اور پرہو کی بھی جو یہ نیگوشیشنز چل رہی ہیں اس سے بھی بروزو ویچ تھوڑا سے پریشرائز ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تھوڑا ڈیلیٹڈ ڈیسیجن لے لیں اور پرہو کو بارسونہ سائن کر لیں اور بروزو ویچ کا کام وہی کا وہی رک جائے تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کینسلو کے بارے میں بھی کیونکہ یہ دونوں تینوں چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے سے انٹرل لنک ہے تو اس لیے میں تینوں کو ایک ساتھ ہی آپ کو بتا رہا ہوں تو کینسلو کا بھی جو ایشو ہے وہ بھی اسی طرح کہ کینسلو نے اپنی سیلری کو کم نہیں کیا تو ان کو بھی بارسونہ کیونکہ ان کی بھی خواہش ہے بارسونہ کے طرف سے کھیلنے کی تو ان کو بھی ایسا نہ ہو کہ کسی اور کلب میں جانا پڑ جائے تو یہ ساری کہانی چل رہی تھی بارسونہ میں اس وقت اور بارسونہ سے تھوڑا ہٹ کے بات کرتے ہیں تو لویس انوی کے ان کا بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ آلموس ان کی ڈیل ڈن ہو چکی ہے پی ایس جی کے ساتھ اور اگلے کوچ وہ پوسیبل ہنڈر پرسن ہو چکی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں پی ایس جی ان کی آناؤنسمنٹ کر دے اور لویس انوی کے آفیشل کوچ آناؤنس ہو جائے پی ایس جی کے تو یہ ایک بڑی خبر تھی اور اس کے علاوہ کل میں نے آپ کو الہ گری کے بارے میں بتایا تھا تو الہ گری کو یہ فیبریزی رومانوں نے اس چیز کو بریک کیا کہ بہت بڑا آفر تھا الہ گری کے پاس سعودی کلب کی الحلال کے طرف سے ون ٹونٹی ملین کا آفر تھا تین سال کے کانٹرٹ کے لیے لیکن الہ گری نے جوینٹس میں رہنے کو پریفر کیا اور انہیں اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ابھی بھی یورپ میں رہنا چاہ رہے ہیں اور وہ پیسے کے لیے نہیں گئے بلکہ وہ ایک اچھے پروجیکٹ کے لیے جوینٹس میں ہی رکیں گے تو یہ ایک بڑی اچھی اور بہت قابل تعریف بات ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں لکا موڈنج کے بارے میں ریل میریڈ کے آپ کو پتا ہے کہ کلب لیجنڈ ہیں آلموس تھرٹی ایٹی ایرز ان کی ایج ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید سعودی عربیہ چلے جائیں یا کسی اور کلب چلے جائیں اور لیکن لکا موڈریش نے پریفر کیا کافی بڑی ہیوی اماؤنٹ انہوں نے سعودی عربیہ کے کلب سے چھوڑ کر انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر کیا کہ وہ ریل میریڈ میں ہی رکیں گے اور وہ ایک اور سیزن میں ہمیں ریل میریڈ کے طرف سے کھیلتے ہو نظر آئیں گے ٹونٹی ٹونٹی فور تک تو یہ بہت اچھی خبر ایک اور ہے کیونکہ ہم نے میسی کو بھی جاتے دیکھ لیا اور انہوں کو بھی جاتے دیکھ لیا تو یہ ایک اس وقت کرنٹلی ایک لیجنڈ ہے جو پچھلے آپ سات اٹھ سال سے سرف کر رہے ہیں یورپ میں سپیشلی ریل میریڈ میں اور ان کی اور کلاس ہمیں دیکھنے کو ملے گی کچھ اور وقت کے لیے تو یہ بھی ایک اچھی نیوز ہے فوٹبال فینس کے لیے ریل میریڈ فینس کے لیے سپیشلی اور نیوٹل فینس کے لیے بھی آف کورس اور ایک اور اب اس سال سعودیہ ریبیا میں کھیلا جائے گا اور وہ جدہ میں کھیلا جائے گا اور سب سے مزید کی بات ہے کہ آپ کا بھائی بھی اس وقت جدہ میں آیا تو آپ کو پوری کوریج ملے گی اس ورڈ کپ کی انشاءاللہ اور آپ کو گراؤنڈ سے میں اس کو کور کر کے دوں گا لیکن ابھی اس میں تھوڑا ٹائم ہے 12 دسمبر کو یہ سٹارٹ ہوگا پہلا مچ ہی سعودی گلے والیتے ہاتھ کا ہوگا جہاں سے بنزیما کھیلتے ہیں تو کافی ایک سیٹنگ ٹائم آنے والا ہے انشاءاللہ تو یہ ساری خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ہوفولی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانے کہ ویڈیو کو کس طرح سے امپروف کیا جا سکے اور آپ کو لکا موٹیج کی رینیوال گنڈگون کی سائننگ کے بارے میں آپ نے ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانے اور ابھی تک چینل آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا تھانکیو